سلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ حکیم سید اسلم شاہ ناظرین ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن نازل فرمایا ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکاتِ الٰہیہ کا نزول ہوتا ہے جس کی بنابر قلبِ انسانی دنیاوی افوال سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور عبادات کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اس ماہ میں شیعتین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے جوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب کو موقف کر دیا جاتا ہے ناظرین قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ ناظرین روزہ اسلام کا اہم رکن ہے جو مسلمان کو ریاضت اور صبر کی بٹھی سے گزار کر کندر بنا دیتا ہے روزے سے انسان کے اندر جبر اور فکر کا مادہ اجاگر ہوتا ہے کیونکہ جب سہری سے لے کر افطاری تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو قلب انسانی میں صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ناظرین روزے سے میدہ خالی رہتا ہے اور میدے کی صفائی ہوتی ہے جب میدہ صاف ہو تو پھر ذہن میں غور و فکر پیدا ہوتی ہے کیونکہ اگر میدہ خوراق سے برا ہو تو ذہن بھی بوجل اور سستی کا شکار رہتا ہے اگر ذہن سست اور بوجل ہو وہاں سوچ اور فکر پیدا نہیں ہو سکتی ناظرین انسانی صحت اور تندرستی کا دارو مدار میدے پر ہوتا ہے خوراق کی زیادتی سے میدہ درست نہیں رہتا آزمے کا نظام خراب ہو جاتا ہے جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کیونکہ رمضان میں میدہ خالی رہتا ہے اور ہر وقت خوراق کے دباؤ زیادتی سے محفوظ رہتا ہے جس سے میدہ درست کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے ناظرین روزے میں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال بے حد مفید ہوتا ہے سہری میں متوازن غزہ لینی چاہیے تاکہ روزے کی حالت میں صحت اور تندرستی برقرار رہے اور انسانی جسم کو ضروری غزائی اجزاء بھی فراہم ہوتے رہیں کیونکہ افطار میں پھلوں کی چارٹ بھی شامل ہوتی ہے جس میں ضرورت سے زیادہ مسالہ جات شامل کر دیے جاتے ہیں اس صورت میں پھل اپنی وہ غزائیت برقرار نہیں رکھتے جو پھلوں کا خاصہ ہوتی ہے ضروری ہے فروڈ چارٹ میں مسالہ جات زیادہ مقدار میں شامل نہ کریں بلکہ پھلوں کے قدرتی فوائد حاصل کرنے کے لیے پھلوں کو قدرتی انداز میں کھانا چاہیے یعنی بغیر مرچ مسالے کے اور سبزیوں کو بھی سادہ انداز میں کھانا چاہیے یعنی کچھا سلاد کی صورت میں ناظرین سہری میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائیں کہ مردن اور بہت زیادہ چکنائی والی غزہ سے پر حیز کیا جائے پتوازن غزہ استعمال کی جائے تو آپ کے دن بر طبیعت حشاش بشاش رہے اور پھر افطار کے وقت پجور اور پھلوں کا استعمال مزید طوانائی بحال کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بتائیے ہماری کوشش ہے اچھی سی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچا ہے اجازت چاہتا ہوں ہم سب کا اللہ نگے بانگ